موسیقی 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 تو ہان جیو تو خود ہی بکسر میں بیٹھ جاتا ہے تو کیم بورا اس سے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اور پھر وہ سمائل کرتا ہے تو کیم بورا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں سپر مارکٹ میں جا رہی ہوں اور اس کے پیچھے پیچھے ہان جیو بھی جانے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا کام ہے تو تمہیں کچھ لانا ہے تو وہ اس کا سر ہاں میں ہلاتا ہے اور پھر وہ دونوں سپر مارکٹ میں جاتے ہیں جہاں پر ہان جیو فش ٹینک کو دیکھ کر اس میں سے فش نکال کر کمورا کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہنجیوں کو فش بہت پسند ہے تو کمورا کہتی ہے کہ یہ فش ہم نہیں لے سکتے اور پھر وہ اس پر چلانے لگتی ہے اور پھر وہ اس فش کو اٹھا کر واپس سے فش ٹینگ میں ڈال دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہم یہاں کی چیز نہیں لے سکتے وہاں سامنے پڑی ہے اس میں سے لے سکتے ہیں تو پھر ہنجیوں دیکھتا ہے کہ وہاں تو بہت ساری فش پڑی ہوئی ہے تو پھر وہ جا کر وہ ان ساری فش کو اٹھانے لگتا ہے تو کمبورا کہتی ہے کہ اتنی ساری کیوں لے رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہان جیو کو یہ فش بہت پسند ہے تو کمبورا کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ ہان جیو کو یہ ساری فش پسند ہے تو پھر وہ کچھ نہیں بولتا اور سمائل کرتا ہے اور پھر بل پیمنٹ کرنے کی باری آتی ہے جہاں پر کمبورا اس سے کہتی ہے کہ تمہیں ہی تمہارا بل پی کرنا ہوگا اور پھر وہ اسے کہتا ہے منڈی ہلا کے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اور پھر اسے ہی اس کے بل پیو کرنے پڑتے ہیں اور کہتی ہے کہ اب مجھے ہی اسے جھلنا پڑے گا اور یہ سارے بات ہے ہن جیو سنتا ہے اور پھر شام کو جیسنگ اس کے گھر آتا ہے اور کم برا اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور پھر وہ اسے گھر میں بلاتی ہے اور تب ہی وہاں پر کوشی دو آ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا سٹیپ موم کا بیٹا اور پھر وہ چلا کر بولتا ہے کہ گوب بانگ میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں تم کہاں ہو تو کمبورا اس سے کہتی ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے وہ کئی بار گایا ہے تو پھر کوشیدو اس کے کپڑے کے اندر جو دوسرے کپڑے رکھے ہوتے ہیں وہ باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے بہت ہی گرمی ہو رہی ہے اور پھر وہ لوگ ڈرنک کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مستی کرتے ہیں اور یہ سب کچھ ہان جیو دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے تب بھی کوشیدو اٹھ کر اس کے سیکنڈ فلور پر جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے اور یہاں ہان جیو کوشیدو کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے روم میں جاتا ہے اور وہاں پر کوشیدو اس کے روم میں ہی گھج جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ واش روم ہے پر کوشیدو ہان جیو کو دیکھ کر اسے معافی مانگ کر دور بنکا دیتا ہے اور پھر بہاہرہ کر سوچتا ہے کہ یہ ضرور کمبورا کے سٹیپ موم کا بیٹا ہوگا اور پھر واپس اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو ہاں جی ہو بیٹا ہوا ہے تو یہ دیکھ کر وہ شاک ہو جاتا ہے اور یہاں پر کنبورا جیسانگ سے کہتی ہے کہ تمہیں یاد ہے ہمارے بیچ میں کیا ہوا تھا اور پھر ہمیں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ کنبورا کو کس کرتا ہے اور پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تمہیں جوب پر جانا چاہیے تمہیں دیر ہو رہی ہوگی تو کیم بورا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اور جیسنگ اسے قالتا ہے کہ شام کو میں تمہیں لینے کے لیے آون گا اور پھر وہاں سے وہ دونوں چلے جاتا ہے اور پھر ہمیں شام کا سیند دکھایا جاتا ہے جہاں پر کیم بورا جیسنگ کا weight کر رہی ہوتے ہیں پر وہاں پر جیسنگ نہیں آتا اور کیم بورا جیسنگ کو message بھی کرتی ہے پر جیسنگ اس کے میسیج کا ریپلائی بھی نہیں دیتا اور کمبورا وہی پیٹھنڈ میں بیٹھی رہتی ہے اور پھر ہمیں پریزنٹ کا زندہ دکھایا جاتا ہے جہاں کمبورا جیسنگ سے کہتی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ تھنڈ تھی پھر بھی میں تمہارا ویٹ کر رہی تھی اٹلیس تمہیں وہاں پر آنا چاہیے تھا تو جیسنگ اس سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو تو پھر کمبورا کہتی ہے کہ کیا تمہاری گرل فرنڈ اتنی زندر تھی کہ تم نے اس کے لئے مجھے چھوڑ دیا تو جیسنگ یہاں پر کچھ نہیں بولتا اور اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو کمبورا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں پر تم یہاں پر میرے پاس واپس آئے اس کے لئے تھانکیو اور یہ ساری باتیں ہان جیو سن رہا ہوتا ہے اور پھر ہان جیو یاد کرتا ہے جب جیسنگ نے کشیدوں سے کہا تھا کہ کمبورا اور وہ دونوں ایک دوستی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تو یہ یاد کر کے وہ سوچتا ہے کہ جیسنگ کے لئے کمبورا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کمبورا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پر یہاں ہان جیو تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جیسنگ کے لئے کمبورا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر یہاں پر کمبورا اپنا ویب ٹون لکھنے کے لئے بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ سوچتی ہے کہ وہ اپنا کارٹون ویب ٹون اپلوڈ کرے یا نہ کرے اور پھر وہ کچھ سوچتی ہے اور پھر اپنے روہر میں سے ایک باکس نکالتی ہے جس میں رنگ ہوتی ہے اور پھر وہ ہانجیوں کو دکھا کر کہتی ہے کہ یہ میری لکی رنگ ہے اور پھر وہ اس رنگ کو بین کر اپنی کارٹون ویب سیریز اپلوڈ کر دیتی ہے اور پھر ہمیں نیکس باننگ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر کوشیدو آ کر اس سے کہتا ہے میں نے تمہاری بیورڈنگ لاؤ والی کارٹون سیریز پڑھی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ میری ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہارے علاوہ بیورڈنگ لاؤ کی کارٹون سیریز کون بنائے گا اور پھر وہ لوگ آفیس میں جاتے ہیں جہاں پر اس کے کلیکس اس سے کہتے ہیں کہ کمبورا ہم بھی تمہاری ویب سیریز پڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھ کر کمبورا کوشیدوں کو سائٹ پر لی جا کر اور اسے ڈاٹنے لگتے ہیں اور کہتی ہے کہ اگر یہ بات ہماری باس کو پتا چل گئی تو انہیں لگے گا کہ یہ جوب مجھے نہیں کرنی اور پھر وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جیہون بھی اس ویب سیریز کو پڑھ رہی ہے تب ہی جیہون کے پاس ان کی باس آتی ہے اور جیہون کو لے کر کینٹین میں چلی جاتی ہے اور اسے کچھ بات کرنے لگتی ہے تو یہاں پر کمبورا اور کوشیدوں ان کی لوگوں کی بات سننے لگتے ہیں اور کمبورا کو لگتا ہے کہ جیہون باس کو ساری بات بتا دیں گی اور پھر باس کے جانے کے بعد کمبورا جیہون کے پاس جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے باس کو ساری بات بتا دی تو جیہون اس کی رنگ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا تم نے مجھے اتنا برا سمجھا ہے تو یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر کوشیدوں کمبورا سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ویب سیریس جیسنگ کو بھی بھیجی تھی پر اس نے ریٹ کی پر اس نے کوئی ریپلائی نہیں کیا یہ سن کر کمبورا تو اس پر گزہ کرنے لگتی ہے اور پھر ہمیں شام کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کمبورا جیسنگ کے کیفے میں جاتی ہے اور جیسنگ سے کہتی ہے کہ بائی چانس تم نے میری کارٹون ویب سیریس پڑھی تو جیسنگ اس سے کہتا ہے کہ کیا تم نے کھڑکے دروازے کھلے رکھے تھے تو کمبورا کہتی ہے کہ کیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ پیچھے دیکھو اور پھر وہ وہاں پر ہان جیوں کو دیکھتی ہے تو پھر وہ ہستے ہوئے جیسنگ سے کہتی ہے کہ شاید وہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے تو جیسنگ اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس کا دھیان رکھنے کے لیے کہا تھا تو پھر کمبورا کہتی ہے کہ سوری اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتی ہے اور پھر گھر جا کر وہ اپنے کارٹون ویب سیریس دیکھنے لگتی ہے اور پھر ہان جیو سے پوچھتی ہے کہ بیورڈنگ لف نے اپنا دل کا دروازہ اس کے لئے کیوں بند کیا ہوگا اور پھر وہ سوچ میں پڑھ جاتی کہ اب وہ آگے کیا لکھے کیونکہ وہ سٹوری تو اس کے لائف پر ہی بیس تھی کیونکہ جیسا نے اس کے دل کے دروازے اس کے لئے بند کر دیئے تھے اور پھر یہاں پر اس کے سو جانے کے بعد ہان جیو اس کے کارٹون ویب سیریز پڑھتا ہے پر اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اسے تو پڑھنا آتا ہی نہیں تھا تو پھر وہ کچھ سوچنے لگتا ہے اور پھر نیکس مارننگ میں وہ اسی چھوٹے بچے کے پاس جاتا ہے اور اس سے الہبیٹ سکھنے لگتا ہے اور وہ چھوٹا بچہ اسے شاری شاپ کے نام بھی پڑھ کر سناتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ریپیٹ کرو اور پھر وہ تھوڑی آگے جا کر وہ ایک شاپ کا نام بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ریپیٹ کرو نا اور پھر وہ پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو ہنجیو تو فش کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا ہوتا ہے اور پھر وہ فش کو گھونے لگتا ہے اور اس کے موہ میں پانی آ جاتا ہے تب ہی وہ لڑکا اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس پیسے ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں اور پھر اس چھوٹے بچے سے کہتا ہے کہ تم مجھے جھلو نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور پھر وہ فلیش پیک میں یاد کرتا ہے جہاں کی مرانے پیسے دیتے وہ کہا تاکہ اب مجھے اسے جھلنا ہی پڑے گا تو پھر وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب میں تمہارے پیسے نکالوں اور میں تمہیں جیلوں تو آلفابیٹ سکھنے سے پہلے تمہیں پہلے مینر سکھنے چاہیے تب بھی وہاں پر شاپ کے مالک آ جاتے ہیں اور وہ اس چھوٹے بچے کو پہچانتے تھے اس لیے اسے اندر بھولا لیتے ہیں اور اسے اور ہانجیوں کو کھانا دیتے ہیں اس لیے یہ کوئی غلط بات نہیں اور پھر کوشیدوں کے ڈائڈ ان لوگ کو فیش بھی دیتے ہیں اور یہاں پر کوشیدوں کی موم آ کر اس چھوٹے بچے سے پوچھتی ہے کہ یہ تمہارا دوست ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اسے میں مینر سکھاتا ہوں اور ساتھ میں ہی اسے آلفابیٹس بھی سکھاتا ہوں تو پھر کوشیدوں کی موم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کھانا کھالو اور پھر وہ کوشیدوں کے ڈائڈ کے پاس جاتی ہے اور ہان جیوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا سیدھا لگتا ہے اور کتنا اچھا ہے تو اس کے ڈائٹ کہتے ہیں کہ ہاں اور پھر ہمیں ایک ایمبورا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی کارٹون ویپ سیریز کے ویوز این لائک دیکھتی ہے جس میں سترہ لوگوں نے اس کا کارٹون ویپ سیریز دیکھا ہوتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ سترہ لوگوں میں سے ایک تو اس نے خود ہی دیکھا ہے دوسرا کوشیدو نے دیکھا ہے اور پھر کوشیدو کے بعد کوشیدو کی فیملی نے دیکھا ہے اور اس کے بعد اس کے چار کلکس نے دیکھا ہے تو پھر باقی تین لوگ کون ہیں اس میں سے کئی جیزنگ تو نہیں ہے تبھی کوشیدو اسے کہتا ہے کہ تم اپنا پیر ہیلا نہ بند کرو تو کمبورا کہتی ہے کہ میں پیر نہیں ہیلا رہی اور پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جیہون کر رہی ہے تو وہ جیہون کی طرف گھوڑنے لگتے ہیں تو جیہون اپنا ہاتھ اوپر کرتی ہے اور اپنے بالوں کو سوالنے لگتی ہے اور وہ کمبورا کو اس کی رنگ دکھانے لگتی ہے تو کوشیدو کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ تمہاری نقل کر رہی ہے تو کمبورا اپنی رنگ چھپانے لگتی ہے تو کوشیدو اسے کہتا ہے کہ تمہیں ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر کہتا ہے کہ ابھی میں اس کا دیان بھٹکاتا ہوں اور پھر وہ اٹھ کر اور جیہون کو جیہون کے کیفے کا کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چام کو ہم یہی ملیں گے یہ سن کر جیہون بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے کے ساتھ ہمارا پارٹ فائیو یہی پر انڈ ہوتا ہے تو تھانکس فور واشنگ سٹے ہیلتی اینڈ بائی بائی